بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ٹوڈے وی آر کوئنگ سٹارٹ یور اوڈوک وائد ورک سو اوپن یور اوڈوک وائد کوپیس سٹارٹ پرکنگ کلاس آج ہم لوگ واحد اور جمع کے بارے میں بات کریں گے کہ واحد اور جمع کیا ہوتے ہیں واحد اور جمع جو ہیں یہ اسم کی دو اقسام ہیں اس سے پہلے کہ ہم مزید ان کے بارے میں بات کریں ہم اسم کی تعریف کو یاد کر لیتے ہیں دھوڑا لیتے ہیں اسم کلاس اگر آپ کو یاد ہو تو اسم کی تعریف ہم نے یاد کی تھی کہ اسم ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے یعنی کہ کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں اور واحد اور جمع جو ہیں یہ اسم کی اقسام ہیں گنتی کے لحاظ سے یعنی کہ تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں ہمارے پاس واحد اور جمع واحد اسم ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو ایک شخص چیز یا جگہ کو ظاہر کرے مثال کے طور پر کتاب لڑکا بکرا وغیرہ ٹھیک ہے اب اس میں جو ٹیچر نے اسم بولے ہیں وہ کتنے ہیں ایک ہی اسم ہے ٹھیک ہے تعداد کے لحاظ سے ایک اسم کو کیا بولتے ہیں واحد بولتے ہیں اسی طرح جمع اسم جو ہے یہ ایک سے زیادہ اشخاص جگہ یا چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جیسے کہ کتابیں لڑکے بکرے وغیرہ اب ٹیچر نے جو مثال دی ہے کتابیں لڑکے اور بکرے اسم تعداد کتابوں کی لڑکوں کی اور بکروں کی ایک سے زیادہ ہے تو ایک سے زیادہ تعداد والے جو اسم ہوں گے ان کو ہم جمع بولتے ہیں اب ہمارے پاس اسم ہے ستارہ سین تیلیف تار رہے رہا ستارہ یہ واحد اسم ہے اس کا ہم جمع لکھیں گے ستارے سین تیلیف تار رہ بھریے رہ ستارے کافل افکار رہ کار کافل افکار رہیے رہ نونگرنا کارے یعنی کہ اسم جمع میں اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی رات ریلیف رات تیہتیں نونگرنا جیم نون ڈال لفڈا جنڈا جیم نون ڈال بھریے جنڈے گاو دال ہی لفہ گدھا گاو دال ہی بھریے گدھے کاف تیلیف تار بے یہ کتاب کاف تیلیف تار بے یہ بے نونگرنا کتابیں کافل افکار سین چھوٹیے سی کرسی کافل افکار سین یلیفیا نونگرنا کرسیاں میم یہ زیمیز میم یہ میں بے لام چھوٹیے لی بلی بے لام یلیفیا نونگرنا بلیاں ری واؤ پے یہ ہے یا روپیا روپے ری واؤ رو پے بھریے پے روپے گافتیے نون دال گیند گافتیے گیند نون دال دے نونگرنا گیندے لاسٹ ٹائم سکپ کریں گے اور نیکس پیج سے وقت سٹارٹ کریں گے بے کاف رے چھوٹیے بکری بے کاف رے یلیفیا نونگرنا بکری ہاں تو کلاس یہ آپ کا کافی پر ہے جو کہ آپ کو کافی پر کرنا ہے ہماری کمپلیٹ کر لیا ہم نے اور ہم لازٹ پر اینڈنگ لائن رو کریں گے اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم کسی ایک شخص چیز یا جگہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اس کو بولتے ہیں واحد اسم اور جب ایک سے زیادہ یعنی دو یا دو سے زیادہ اشخاص جگہوں یا چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں ہم تو وہ جمع کہلاتا ہے اور واحد اور اسم جو ہیں یہ گنتی یا تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں سٹوڈنٹس آپ نے واحد اور جمع کی لرننگ کرنی ہے کوپی پہ ورکنگ کرنی ہے اوکی سٹوڈنٹس